چودری محمد اقبال صاحب آپ کا تعلق مسلم لیگ نوم سے ہے اور یہ بات بالکل نمائع ہے کہ آپ کا کردار اور آپ کی شخصیت جو ماضی میں آپ نے دیا ہے وہ قابل تعریف ہے سیاسی حوالے سے سر آج ابھی آپ کا پروٹسٹ ہوئے آپ کے راکین نے نواز شریف کو رہا کرو سر ایکچول کیا صورتحال ہے کیا واقعی نواز شریف آپ سمجھتے ہیں کوئی رہان ہو چاہیے اور جو میڈیکل گراؤنڈ سے ہے اس پر حکومت کی کاکت آئی ہے اس کو درستورہ صاحب دیکھیں ہمارے صاحب کا سپیکر جو دس سال ہمارے سپیکر ہیں رانہ محمد اقبال صاحب انہوں نے آج اٹھ کے اسیمبلی کے اندر اس بات کو پر اتجاج کیا کہ میاں صاحب کا پرابرٹیٹ پر نہیں ہو رہا اور بارہا یاد دھیانی کرانے کے باوجود آج تک ان کی انجیوگرافی نہیں کرائی گی وہ ہارٹ کے پیشنٹ ہے اور ان کی جو حالت ہے وہ کسی وقت بھی اس ہارٹ کے معاملے میں مبتلا ہو سکتی ہے تو اس کے پیشنظر اس خطرے کے پیشنظر انہیں چاہیے تھا کہ ان کو پرابرٹیٹمنٹ دیا جاتا اور ان کے منصب اور ان کے درجے کے مطابق اور ان کی صحت کے مطابق ان کو جیورٹیٹمنٹ دیا جاتا یہ ان کا ایک حق بھی ہے چاہے بندہ قید میں ہو چاہے بندہ ازاد ہو یہ ہر انسان کا حق ہے کہ اس کو پرابرٹیٹمنٹ دیا جائے کیا کسی بھی کیس میں اگر بندہ بے گناہ بھی کسی کیس میں گرفتار ہو جائے کہ جیل میں چلا جائے تو یہ ذریعہ ہوتا ہے کہ اس کو ٹریٹمنٹ نہ دیا جائے تو یہ ان کا ایک منعادی حق بھی ہے اور انسانی حق ہے اس کے تیعت بھی ان کا حق بنت ہے اس کے اوپر اتجاج کیا جب پوری اسیمبلی نے اور اپوزیشن نے اپوزیشن والے میمروں نے کیا ہے لیکن کچھ نارے رہائی کے ہوئے ہیں رہائی تو دیکھو نا قائد ہے وہ قائد ہے جس نے اس بلک کو ایڈمی طاقت بنایا وہ قائد ہے جس نے اس بلک کی جو ہے وہ قائع پلٹ کے رکھ دی موٹر ویس بنائی اور اقوام عالم میں سر اٹھا کے چلنے کے قابل بنایا پاکستان کو تو کیا اس کا اتنا حق نہیں ہے کہ اسی رہائی کے لیے جو اس کو ساتھی ہیں دوست ہیں وہ مطالبہ کریں انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ان کو رہا کیا جائے تو یہ مطالبہ ان کا کوئی یہ آپ کا خیال ہے کہ درست نہیں ہے درست مطالبہ ہے ان کا اس لیے آپ کی بات درست ہے کیونکہ آپ حق رکھتے ہیں آئینی آپ کا حق کے مطالبہ کر سکتے ہیں آپ آئین اور قانون کی حدود میں رہ کر سر اب صورتحال یہ ہے کہ عدالتیں جو ہیں نا ہمیشہ رلیف دیا ہے میاں نواز شیف کو کیا یہ صورتحال ایسی نہیں ہے کہ عدالت کو رجوع کیا جائے کیوں نہیں کہ ایسے عدالت میں مرجوع کر رہے ہیں کیوں نہیں کر رہے ہیں ہمارے جو لائیرز ہیں وہ کر رہے ہیں اور میڈیکل گراؤنڈ کو پر بھی آپ کو پتہ ہے کہ کوٹ کے اندر ہم گئے ہیں لیکن رلیف نہیں ملا تو رلیف ملنا چاہیے تھا میڈیکل گراؤنڈ کو پر رلیف ملنا چاہیے تھا اور باقی پھر دوبارہ ہم نے بیل جو ہے وہ اپلائی کرنی ہے انشاءاللہ اس کو پورا فائٹ کریں گے ان کے بیل بھی اپلائی کریں گے ان کی رہائی کے لیے بھی مطالبہ بھی کریں گے ان کے رہائی کے لیے جو بھی لیگل ریمیڈیز ہیں وہ بھی ساری استعمال کریں گے انشاءاللہ دیکھا گیا ہے کہ سیاسی لوگوں کو جو ہے نا وہ ہمیشہ کوئی بھی پارٹی ہے دوسری پر ایسا کچھ ہوتا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس پر تو ایسی پارٹی ہے پاکستان میں جو میع صاحب کا پیچھا کر رہی ہے نہیں میاں صاحب کا پیچھا تو نظر آ رہا ہے کلیر کٹ کے بات کریں سر موجودہ حکومت جو ہے وہ بالکل کلیر کٹ جو ہے وہ پیچھے لگی ہوئی ہے کہ یہ ان کی رہائی بھی نہ ہو اور یہ جیل میں رہیں ان کے اوپر اور کیسز بنائے جائیں اور وہ تو وہ رہ گئے جو ان کے چھوٹے بھائیں ہیں قائد پنجاب میاں شباہ شریف صاحب ان کے اوپر بھی کیسز بنائے گئے پھر ہائیکو نے ان کو سرخ رو کیا وہاں نے آرگومنٹ میں خود جا کے سنتا رہا ہوں تو کوئی ان کے خلاف کو کیس نہیں بن سکا اور نہ ان سے کوئی جو الزام لگایا تھے وہ ثابت ہو سکے ہیں تو اس کو اس کی بناہ کے پر ان کو بری کر دیا گیا اور ان کو بیل بھی مل گئی ہے بری تو خیر اب بھی فیصلہ نہیں ہوا بری والا لیکن ان کو بیل مل گئی ہے تو اس لیے ہمارا یہ حق ہے کہ ہم اس کے اوپر پوری فائٹ کریں اور لیگل فائٹ ہم کر رہے ہیں کوئی ہم توڑ پھوڑ نہیں کر رہے کوئی غیر قانونی کام نہیں کر رہے ہمیشہ دیکھا ہم نے پاکستان کی تاریخ میں سیاسی کے مکمکہ ہوتا رہا ہے کوئی بھی لیڈر ایسا نہیں دیکھا ہم نے جو بچے نہیں گیا ہوگا تو کیا صرف یہ آپ یہ کیا صورتی حالف صرف جو ہے نا وہ ایسی پرابیگنڈا ہو رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے جی کہ وہ اینڈا رو مانگ رہے ہیں نہ کسی نے اینڈا رو مانگا ہے ہے نہ کسی نے دینا ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے میں نے تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ لیگل فائٹ ہم کر رہے ہیں قانونی طور کے اوپر اس میں ہمارے میرا پوائنٹ ہی سمجھ رہا ہے میں یہ چارت صاحب سے کہوانا کہ ہمیشہ ایسا ہوا ہے کہ ہم تمہیں آئی ہیں تو معافی کر دیا نہیں سر آپ کو پتا ہے سر آپ کو پتا ہے سر آپ کو پتا ہوگا سر آپ پتا ہے آپ کو تو میں یہ چارت تھا کہ اس پر کوئی ایسی چیز نہیں ہو سکتی میں بیاس نہیں کرتا ہوتا رہا ہوگا لیکن ہمارا ایسا کوئی رہا تھا نہیں ہم لیگل فائٹ کر رہے ہیں اور قانون کے مطابق جو ہے نا وہ پوری جو ہے اپنی جو جنگ لڑیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ انصاف ملے گا پاکستان کی جو ہے عدلیہ وہ انصاف سے گریزہ کبھی بھی نہیں ہوئی اور عدلیہ جو ہے وہ انشاءاللہ مبنی بار انصاف فیصلہ کرے گی آہ تینکیو سبیلکوال صاحب کومرس اور ٹیکنیکل بکس کے بانی عظیم گروپ آف پبلیکیشنز 1988 سے قائم شدہ پاکستان اور دنیا کے مختلف ممالک میں عظیم گروپ کی کتابیں ٹیکس بک کے طور پر پڑھائی جاتی ہیں اردو بازار لاہور فون نمبر 924237231448 موسیقی